طلع البدھو علینا بذنیات الوادہ و جبا شکو علینا مدعا لیلہ دا جی ناظرین ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں بابرکت رمضان میں ہوں آپ کا مذبان ادنان عارف ناظرین ہم بات کر رہے تھے سیدنا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تو بات آگے بڑھاتے رہیں گے لیکن یہاں پر ہم اعجاز بھائی کو شامل کریں گے پروگرام میں اعجاز بھائی سے گزارش کریں گے کہ امام حسن علیہ السلام کے حضور آپ منقبت پیش کریں گے سلام آدھیکا یا حبیب اللہ سلام آدھیکا یا حبیب اللہ ہر طرف صدعائے حسن بلندو برترو بالا ہوا لبعائے حسن بلندو برترو بالا ہوا لبعائے حسن عزل سے میرے مقدر میں ہے بلائے حسن عزل سے میرے مقدر میں ہے بلائے حسن رہے گی سایا فگلتا عبد ردائے حسن رہے گی سایا فگلتا عبد ردائے حسن وہ ذات پاک ہے ابن علی عصبت نبی وہ ذات پاک ہے ابن علی عصبت نبی میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن سبحان اللہ میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن لبوں پہ زہر حلاحے کا کوئی ذکر نہ تھا لبوں پہ زہر حلاحے کا کوئی ذکر نہ تھا اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزوں نہ طلب کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزوں نہ طلب نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن زمین سے تابہ فلک ہر طرف صدا اے حسن بہت شکریہ جا 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 سب بہت خوبصورت آپ نے پڑھا ہے امام حسن علیہ السلام کی منقبت پیش کر رہے تھے بہت شکریہ ہم ایک بار پھر پڑھیں گے شاہ صاحب کی جانبی شاہ صاحب آپ سے اگلا کوئسٹن ہے کہ فضائل امام حسن علیہ السلام بازوبانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا تیر وزی شریف میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی اہل بیتی اتحار میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا حسن اور حسین پھر دوسری روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے امام حاکم نے اس کو بیان کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بڑے صاحب زادے کیونکہ حضرت آقا علیہ السلام نے امام حسن کو بیٹا کہا ہے نواسے بھی ہیں بیٹا بھی کہا ہے اور سید بھی کہا ہے کہ یہ سردار ہے یہ میرا بیٹا سردار ہوگا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور اسی دوران سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گلی سے گزر رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آگ کر ایک خوبصور جملہ کہا بارگہ مصطفیٰ میں اس نے عرض کی کیا خوبصورت سواری محیسر ہے تو آقا علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا سواری نہ دیکھ سوار بھی تو دیکھ کتنا چھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر محبت فرماتے تھے اور یہ امت کے لئے سب اسباق ہیں کہ ہم اہلِ بیعتِ اتحاق سے کس قدر محبت کریں نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تو حضرتِ امامِ حسن وہ پہلے بچے ہیں کہ جو حضور نماز پڑھا رہے تھے دورانے نماز حضور کی پشت پہ سوار ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا اس وجہ سے کہ کہیں میں اگر اٹھوں گا تو میرا بیٹا حسن نیچے گر جائے گا حسن نیچے نہیں گرنا چاہیے اپنی مرضی سے جب امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ اپنے نانا کی پشت سے نیچے اترے حضور نے جو ہے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ وائنڈ اپ کیا اور جب آقا علیہ السلام رکوع میں پہنچتے ہیں تو حضرتِ امامِ حسن نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں رسول پاک رکوع میں اپنی ٹانگوں کو ذرا کھول دیتے ہیں تاکہ امامِ حسن کبھی ادھر کبھی ادھر چلے جائیں اتنی محبت کی حضور بہ حضور اللہ کریم کے ہاں نماز ادا کر رہے ہیں اور اتنی محبت نوازوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک روایہ طور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرتِ امامِ حسن مجتبہ علیہ السلام نے پچیس حج کیے ہیں پیدل سواریاں موجود تھیں سواریاں لائی جاتی تو آپ فرماتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی سواریوں کے کھروں سے سواری کے پاؤں سے مکہ کو پمال کروں میں کس قدر شہنشاہ اس پوری قائنات کے مالک کے ہاں جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں زمین پر چل کے جاؤں کس قدر عبادت کا عالم ہے اللہ سے محبت کا عالم ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے یوں حضرتِ امامِ حسن مجتبہ علیہ السلام کو آپ نے بیان فرمایا سبحان اللہ جن ناظرین آپ فضائلِ امامِ حسن علیہ السلام سن کے یقیناً آپ نے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا طلع البدل علينا من ثنیات الوادہ جبا شکر علینا مدعا للہ دا